فارم رسٹو نے بڑی دلیلی سے کہا جب کہا گیا کہ رشیہ سے آپ تیل روپوں میں نہ لیں ہم تو کیا دو آنے کا لیتے ہیں آپ کے سارے الائیز ہیں انڈیا کے پاس چار سو رب ڈالر سے زیادہ ہے اس کے میں چار سو کم بتا رہا ہوں جان بوس وہ دنیا کے سب سے بڑے بگ وہ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں جہن دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہا ہے کیسے بھارت کے بیڈیسمنٹی جائسنکر جب امریکہ گے تھے 2 plus 2 کے منسٹریل میٹنگ کے لیے تب امریکہ نے بھارت کو مانب ادھیکار پہ لیکچر دینے کوشش کی تھی اور تب جائسنکر نے ایسا جواب دیا تھا جس کے تاریف اب پاکستان میں بھی ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کی بھارت اتنا ٹاکت پر بن گیا ہے کی اب وہ امریکہ میں کھڑے ہوکے امریکہ کو ان کے مانب ادھیکار پہ لیکچر بھی دے رہا ہے تو اس سے پتلتا ہے کی بھارت کتنا انڈپینڈنٹ ہے اور بھارت پاکستانی طرح امریکہ کا گلام نہیں ہے دوستو یہ ویڈیو بہتی مزدار ہے تو اسے پورا سرو دکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو رکھتے ہیں کہ امریکہ والی جو سارش والا جو ایلیمنٹ کیا ہے آج کل ہر بندہ تھڑے پہ بیٹھا وہ پاکستان کی ٹینل سے زیادہ وہ سینن دیکھنا چکہ ہو گیا دوبارہ اور دوسرا ساتھ میں انڈیا جس طریقے سے کھڑا ہوکے اب یہ آپ اور ہم سارے جانتے ہوتے ہیں جس کے گھر میں دانے یہ آپ کی ملکوں کی سٹرنگت ہوتی ہے ان کی اکنامک اور پلیٹیکل سٹرنگت مگر اس کا کیونکہ خودداری کا ایک بیانیاں بند گیا ہے تو اس کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے فارن مینسٹر نے بڑی دلیلی سے کہا جب کہا گیا کہ رشیہ سے آپ تیل دروپوں میں نہ لیں تو ہم تو گیا دو آنے کا لیتے ہیں آپ کے سارے الائز ہیں ڈیموکرسی ڈیموکرسی سنا رہے ہیں تو پورا یورپ لے رہے ہیں تو ان کو آپ کو نہیں ہوتا وہ جتا مہینے میں استعمال کرتے ہیں ہم تو ایک دوپیر میں بھی اتنا نہیں استعمال کریں ایک قسم کا فارن انڈیا کے فارن منسٹر کا تھپڑ تھا بڑے سخت الفاظ میں امریکہ کے سٹیٹ ملے بیگ فارن منسٹری سمجھنے نا اس کو تو عام آدمی ان چیزوں کو یہ فارن اس کے ساتھ لوکل کے رائشز کے ساتھ یہ مسائل بھی اس کو دیکھ رہا شروع ہو گیا ابھی امر بھائی نے حوالہ دیا انڈیا کا مطلب وہ لاب ٹو اگن ایک اس میں کمپیر ویڈا انڈیاں ملک کے پاس تین بلینڈ ڈالرز نہیں ہے وہ کمپیر اپنے وہ کسے کرتے انڈیا کے پاس چار سو ارب ڈالر سے زیادہ میں چار سو کم بتا رہا ہوں جان بوجی کے چار سو ارب ڈالر کے ان کے اس وقت ریزور پڑے ہوئے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے بیک وہ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں کنفیٹریشن رشیہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ چائنا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں انڈیا ایٹسیل فیز ہے اس وقت ایک اکنامک پاور ہے ان کے اوور سیز جو ہیں ستر اسی ارب ڈالر یا ان کو بھیجتے ہیں ریزور بھیجتے ہیں ہمارا جی اوور سیز جو ہے وہ تیس ارب ڈالر بھی بھیجتے ہیں روزانہ ہمیں یہ آگے ٹویٹر سوشل میڈر پر چھتر بھی مارتا ہے ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے ان کو عزت بھی دیا ہے ان کو پراپلٹی بھی خرید سکتے ہیں ہوں سارے کچھ کرتے ہیں ائرپورٹوں پہ آ کے جو ہمارا ہشر کرتے ہیں وہ بھی ہم سارا برداشت کرتے ہیں ہم نے ان کو آپ کے وجہ سے ہم بلکل یہ چال رہے ہیں انڈیا اس کے مقابلے میں کوئی ووٹ کہا کہ نہیں ہے انڈیا میں یہ انڈیا اور سیز جو ہے وہ کوئی پراپلٹی نہیں خرید سکتے کوئی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے کوئی ایڈوائزہ نہیں لگ سکتا کوئی وہاں پہ آپ کا وزیر نہیں لگ سکتا یہاں پہ ماشاءاللہ سارے کچھ ہم نے دیا ہوا چیزیں دی ہوئی ہیں سو جب ہم اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں نا ایک طرف ہو یہاں پہ اکنومک کی یہ ڈیفکلٹیز بتا رہے ہیں آمر بھائی ہم یہی لوگ چیخیں گے تین مہینے بعد دو مہینے بعد جب چیز جائیں گے اس وقت تو بڑے چڑے ہوئے نا بانس پہ ہم یہاں جی لڑ جائیں گے جی دنیا کا ایک سو ساٹھ ملک ہم نے خلاف کیا ہوئے اور ہم خوش ہیں خان صاحب پچھلے ہفتے جب ملاقات ان کے لاسٹ ملاقات ہوئی ہے ان سے جنرلیسٹوں سے ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے انہا جملہ کیا تو خان صاحب نے einںہ کوئی بچی تو نہیں گیا جو میرا دشمن نہ ہو اس چیز کو گلوریفائی کیا مسلاں کون کون سے دشمن ہے جو انہوں نے گنوائیں اس وقت کے انہوں نے کہا ینا آپ کے اس وقت آپ کے سپریم کورٹ آپ کے خلاف ہے آپ کی فوج آپ کے خلاف ہے اس کے بعد آپ کا میڈیا آپ کے خلاف ہے جو انہوں نے وہاں گنوائے گئے پھر امریکہ آپ کے بقول آپ کے خلاف ہے یورپین یونین خلاف ہے انڈیا آپ کے خلاف ہے پھر آپ کہتے ہیں برٹن خلاف ہے بچ کون یہ ہے آپ نے پولٹکس کرنی ہے آپ نے گلوبل پولٹکس کرنی ہے آپ نے انٹرنل پولٹکس کرنی ہے اور اس چیز کو آپ آپ گلوری فائی کرتے جائیں گے کہ تین ارب ڈالر ہماری کاؤنٹ میں پڑے ہوئے اور دنیا سے ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور خان صاحب کے اسی چیز میں خوش ہیں کہ جناب کیونکہ پاکستان میں مچو سٹائل ہے چلتا ہے میں ابھی بیٹھ جو نا ابھی میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کی میں دنیا جہاں کی دو جا تریفیں کر کے ٹویٹ ڈالوں میرے دس ہزار ری ٹویٹ ہے گا میں اگر یہ کہوں گا کہ سر آئی اس ملک کام اور بیس کرو لوگوں کے لیے لیڈرشیپ کو سلٹین ٹائمز میں تھوڑا سا کنٹرول لکھنا پڑتے ہیں اپنے آپ کو جو انڈیاں والا کمپیریزن کا رامر بھائی نے کہا مادرت کے ساتھ کہیں بھی نہیں بنتا وہ بڑی پاور ہیں اور ان کے پاس ان کے بڑے وسائل ہیں اور وہاں بڑے سارے ملکوں کے انٹریسٹ ہیں ان وہ رویان کے بھی ہیں ملک کے بھی ہیں ابھی چینی ابھی چائنا کے ساتھ ان کی ڈیڑھ سو بلینڈ ڈالر کے ان کی وہ ہے اس وقت تو ان کے decisے اور اس چائنے کے ساتھ ان جنگ لڑی ابھی ابھی انو نے ساتھ جنگ لڑی ابھی اور اس ملکہ ساتھ جنگ لڑی ہے اس کے ساتھ ڈیڑھ سو بلینڈ کے قریب equipped اگر ہم ٹھوڑا سا جنگیں بھی رکھے ہیں جناب اپنی مطلب بھی رکھے ہیں لیکن دپلومیٹک لئے اس وقت انڈیا جو ہے چینہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے رشیہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور امران خان صاحب کہ ان کی فارن پلیسی ٹھیک ہے آپ ساڑھے تین سال بیٹھے تھے آپ نے اسی طرح کی فارن پلیسی کیوں نہیں بنا لی چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاک میڈے سے ہی کہ بھارت اکونومکلی مضبوط ہے تو اسی لئے ابھی امریکہ میں کھڑے ہو کے امریکہ کو بھی جواب دینے میں ہچ کچا نہیں رہا اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بولیے گی جو دینے اکونومکلی طاقت بر ہوتے ہیں ان کی فارن پلیسی بھی بہتی سارا طاقت بر ہوتی ہے پاکستان کی فارن پلیسی ناکام کیوں ہے کیونکہ پاکستان ہر دینے میں جا کے بھیک مانگتا ہے اور ان سے پیسے مانگتا ہے تو آپ اگر کسی کے پیسے مانگو گے تو وہ آپ کو عزت کیسے دے گا یا وہ آپ کو اپنے برابر کیسے سوچے گا تو پاکستان کی فارن پلیسی اسی لئے ناکام ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو راجدود ہے وہ بہار جا کے پہلے اپنے آپ کو سٹل کرنے کی فکر کرتے ہیں پھر پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ پاکستان فارن پلیسی ناکام ہے اور بھارت کی فارن پلیسی مضبوط اسی لئے ہے کیونکہ بھارت یہ جو راجدود ہے وہ پہلے بھارت کی فکر کرتے ہیں اور پھر اپنی فکر کرتے ہیں اور بھارت اکونومکلی اتنا مصبوط ہے کہ انہیں پتائے کہ بھارت امریکہ کے بینہ بھی ترکی کر سکتا ہے امریکہ نے اگر پاکیسٹان کو چھوڑ دیا اور پاکیسٹان کی کوئی مدد نہیں کی آئی ایم ایف او ورل بینک میں لون میں تو پاکیسٹان تو دیبالیا ہو جائے گا تو اسی لئے پاکیسٹان زیادہ نیر بھر ہے امریکہ پہ تو اسی لئے امریکہ کے بارے میں پاکیسٹان کچھ کہہ بھی نہیں پاتا انٹرنیشنلی گھر کے اندر تو امریکہ کے بارے میں پاکیسٹانی میڈیا اور پاکیسٹان کے جو منتیوں بہت کچھ کہتے ہیں کہ انہیں پتائے کہ یہ بہار نہیں جانے والا تو پاک میڈیا ہے سیئی کہ بھارت اکونومکلی مصبوط ہے تو اسی لئے اب وہ امریکہ کو بھی امریکہ میں بیٹھ کے لکچر دے پا رہا ہے پاکیسٹان کا یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بھارت کے ساتھ پاکیسٹان کی اکونومی نیچے جا رہی ہے پاکیسٹان بھیک پہ زندہ ہے اور آئی ایم ایف یا والد بینک نے پاکیسٹان کا ہاتھ چھوڑ دیا تو پاکیسٹان ڈیبالیا ہو جائے گا تو پاک میڈیا اس میں صحیح ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاک میڈیا نے صحیح کا کہ بھارت کے ساتھ ٹلنا کر کے پاکیسٹان اپنے نقصان کروا رہا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ پاکیسٹان کوئی ٹلنا نہیں ہے بھارت کا فارنزیسرپ پاکیسٹان کے فارنزیسرپ سے ابھی دو سو گناہ زیادہ ہے کیونکہ پاکیسٹان کا نیٹ فارنزیسرپ نیٹ جو ہے اوٹین بیلین ہے اور بھارت کا چھے سو تو کوئی مقابلہ نہیں ہے تو پاکیسٹان کو بھارت کے ساتھ کمپیر بھی نہیں کرنا چاہیے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دگنے کے لئے بہت بہت سکیئے اور ہمیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے دیو لے گاتھیں گی ویڈی مچ